پنجاب کے لدھیانہ سے اس وقت یہ بڑی خبر لدھیانہ کورٹ پریسر میں دھماکے سے ہڑکمپ ہے لدھیانہ میں کورٹ کی تیسری منزل میں دھماکہ بتایا جا رہا ہے دھماکے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں ابھی ان کے بارے میں اور بیورا آنا باقی ہے دھماکے کے جانچ میں پولیس جڑ گئی ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ تیسری منزل میں کورٹ نمبر نائن کے پاس یہ واش روم میں دھماکہ ہوا ہے حالانکہ exactly a certain ابھی پولیس کی تفتیش کے بعد ہوگا بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد دس کے آس پاس ہو سکتی ہے ڈر اس بات کا بھی ہے کہ شاید ایک کیجولٹی ہوئی حالانکہ یہ کنفرم ہونا بھی باقی ہے لیکن یہ کس نے کیا یہ کیوں ہوا یہ ابھی پورے طور پر استحاپیت ہونا باقی ہے فیلال وہاں اس کے بعد جو افرہ تفریح ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے لودھیانہ کورٹ پریسر میں یہ آپ دیکھئے کس طریقے سے افرہ تفریح ہے لوگ اپنوں کا کشل کشم جاننے میں لگے ہوئے ہیں سوچنائے دینے میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں دیکھیں پولیس بھی باقی پر پہنچ گئی ہے اور کیونکہ اس طرح میں ڈر یہ ہوتا ہے یہ تفتیش تو پولیس کو کرنی ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ کس نیچر کا ہے کس نے کیا ہو سکتا ہے لیکن ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اس طرح کے اور پلانٹ نہ کیے ہو اگر کسی نے یہ پلانٹ کیا ہے اور وہاں کسی ایکسپلوزیو کے پلانٹ ہونے کے وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کی جانچ میں پولیس جٹی ہوئی ہے بھارت بھوشن صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پنجاب سرکار کے منتری ان کے پاس کیا جانکاری ہے ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں بھارت بھوشن جی کیا انپوٹس آپ تک پہنچے ہیں ابھی سر ایک سیکنڈ آ رہا ہوں سر آپ کے پاس چیخ پکار افرا تفریص سر آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرنا پڑا معاف کیجے گا کیونکہ ایک وہاں کا جو پرتیکش درشی ہے ان کی بات ہم سنانا چاہ رہے تھے اپنے درشکوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واش روم دے وچ ہویا ہے مطلب واش روم میں ہوا ہے یہ دھماکہ اور کسی نے جانبوچ کے کیا ہے یہ کسی نے پلانٹ کیا ایکسپلوزیف سر آپ کانٹینیو کریں پلیز بھارت بھوشن جی 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 ابھی ابھی جب تک افیشل ہمیں کوئی افیشل ہی بتا نہیں دیتے انویسٹیگیشن کر کے کچھ بھی کہنا مشکل ہوگا ہاں میرے کو بھی سننے میں ملا ہے ابھی واش روم میں ہوا ہے کوئی بول رہے ہیں ہیومن بم تھا سویسائیڈ بامبر تھا کوئی بول رہا ہے وہاں کچھ رکھ کے گئے ہوئے ہیں تو جب تک پلیس کوئی افیشل اپنا بیان نہیں دیتی ہمیں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں رہے گا پر ضروری ہے ایک بات کی جانکاری ضرور میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ یہ ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کو لے کر تھریٹ پرسپشن رہتا ہے کوٹ پریمائیسس ہو گیا کوٹ ہو گیا اس طرح کے دوسرے جو انسٹیوشنز ہیں کیا اس جگہ پر آپ کو لگتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر اور اس طرح کا جو ایک روٹین سیکیورٹی اپریٹس رہتا ہے وہ ان پلیس رہا ہوگا اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوگا جہاں تک میری نالج ہے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ لگانہ کا ہوں اگر وہ ورک نہیں کر رہے یا کئی انٹیلیجنس پہ لے رہے یا آپ اپریٹس دھن سے کام نہیں کر رہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا سب سے پہلے جو پرلینری کون آیا کیسے آیا کیا اس کی موڈس اپریٹی رہی یہ سب پولیس دیکھ رہی سینئر اوفیشلز پہنچے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو جو اگر ڈیپارٹمنٹل لیول پہ کوئی کوئی لیپس ہے ان کا وہ بھی دیکھا جائے گا جو باہر سے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں گروپس ان کو بھی دیکھا جائے گا اس موقع پہ لوگوں کو سمجھانا سمبھالنا اور آگے کچھ ایسا نہ کہی اور کوئی سیریز بلاس جیسے چیز نہ ہو سب سے پہلے تو پولیس کو یہ دیکھنا پڑے گا سر یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ کوئی ہیومن بوم تھا آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی سبسٹینشل انپوٹس پہنچے ہوں گے نہیں ابھی تو جو پینک کالز آ رہی ہیں کیونکہ میری کسی چونسی میں پڑھتا ہے تو میں اسی حساب سے آپ کے بات کر رہا ہوں میں ساتھ میں یہ بھی بول رہا ہوں جب تک اوفیشیل ورجن نہیں آ جاتی پولیس کی طرف سے میں سمجھتا ہوں سر ابھی اوفیشیل ورجن کا تو ظاہر ہے انتظار ہے سر اور اب ذمہ دار پد پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ بھی ایسا نہیں کہیں گے آپ آدھکاری گروپ سے جو بات آئے گی سامنے وہی رکھیں گے لیکن کوئی ایسا انپوٹ سر کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے کالس آئے ہوں گے کوئی ایسا انپوٹ جو اس سمائے درشکوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف سے ہمارے سننے والے درشکوں کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں ابھی تک اس کے اوپر تو میں اتنا ہی رہوں گا ہمیں سارے لوگوں کو یہ اپیل کرنے چاہیے کوئی پینک نہ ہو بلکل اپنے جو ایموشنز ہیں وہ کابو میں رکھنے چاہیے اور پولیس کیٹیبل ہے اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو بھی ہوگا اس کو لوجیکل اینڈ سے لے کے جائے جائے گا سر بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے بھارت بھوشن ان کی اپنی کانشینسی ہے ابھی سرکار میں منتری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہوگا اس کو ہم لوجیکل اینڈ تک لے کر جائیں گے ابھی کسی بھی طرح کے پینک میں آنے کی دہشت میں آنے کی گھبرہات میں آنے کی اور اچانک کوئی ایسا قدم اٹھانے کی آوشکتہ نہیں ہے دھائرے بنائی رکھیں اپنی کانشینسی کے لوگوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ان میں مہتفوند یہ ہے کہ جو ان تک انپوٹ پہنچا ہے حالانکہ یہ اوفیشیل انپوٹ نہیں ہے پینک کالز آ رہی ہیں اور اس میں کسی نے یہ بتایا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سوسائیڈ بومبر تھا یہ کوئی ہیومن بوم تھا جس نے ایکسپلوزیو لے کر وہ وہاں پہنچا اور واش روم میں اس نے خود کو اڑا لیا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے اور ابھی یہ بھی سپشٹ ہونا باقی ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی پرائیمرلی جو ہم تک انپوٹ پہنچ رہے ہیں اس کے مطابق قریب دس لوگ اور اب دیکھیں یہ آنکڑا ہمارے سامنے آ گیا ہے جو آدھیکاری کروپ سے پہنچا ہوا فگر ہے کہ دو لوگ مارے گئے ہیں اور چار لوگ زخمی ہیں دو لوگ مارے گئے ہیں اس میں اور چار لوگ زخمی ہوئے ہیں مطلب یہ بڑی انٹینسٹی کا دھماکہ تھا تیسری منزل میں کوٹ نمبر نو کے پاس واش روم جو بنا ہوا ہے وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے لودھیانہ میں آپ سے اب سمجھ لیجے کہ گھنٹے بھر پہلے یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے ایسا کہہ رہے ہیں دیکھنے والے اور جنہوں نے محسوس کیا ہے اس کو کہ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ کوئی سوسائیڈ بومبر تھا موہیت ملہترہ ہمارے سمواداتا ان کے پاس چلتے ہیں موہیت آپ کے پاس اور کیا بیورہ پہنچا ہے موہیت آپ کو آواز مل رہی ہے گیا اپڈیٹ ڈیجے پلیز یہ بات تو اب تک کی جانچ میں صاف ہو چکی ہے پہلے حالکی آشنگ کا جدائی جا رہی تھی کہ جو لدھیانہ کوٹ کمپلیکس کی جو کینٹین ہے اس کے اندر یہ دھماکا ہوا ہے لیکن جب دھیرے دھیرے سٹی ساف ہوئی ہے تب پتہ لگ رہا ہے کہ کوٹ نمبر نو ہے اس کے نزدیک ہی جو ایک وہاں پر واش روم ہے ٹوائلٹ ہے اس کے اندر یہ دھماکا ہوا ہے یہ فلال جانکاری مل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر اس پوری گھٹا کے پیچھے کوئی نہ کوئی آتنگ کی یعنی ٹیرر اینگل ہے یہ بات پھینکل کر سامنے آ رہی ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے ابھی فلال موقع پر جو گھائل لوگ ہیں ان کو وہاں پر ہسپتال پہچانے کا کام کیا گیا ہے فورنسک ٹیمز کو موقع پر بلائے گیا ہے دو لوگوں کی موت کی خبر بھی آ رہی ہے اس پوری گھٹنا میں آج تو اس بات کا شکر ہے کہ وہاں وکیلوں کی ہڑتال تھی ورنہ یہاں پر بھیڑ اور زیادہ ہوتی اور پرتیکش درشی کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے میں آپ کے باتے آتا ہوں محیت دیوارہ گریہ چاہتے وہ تھے بندے کے لئے کپڑے میں کہے کپڑے نہیں میں جو کپڑے اتارے تو تھے ڈیڈ بوڑی پہ ہیا انہیں یہ نہیں پتا دو جی منجل دو جی منجل بات روم دے کون بات روم دے بیچ بات روم دے ادھے پڑنے کے انٹری کال لیا ہے اور ساری ہاں دالتا اے بلاس کوئی بندہ اور ہونی کر کے کیا ہے ماملہ کوئی بلاس تو ہے بات جیدے پر یہ کنفرم نہیں ہو سکا بھی کار دے نار ہویا یا کتنا ہویا پر بندے دو تنہ چار کا بندے کوئی انجڈ نہیں جنہاں دے بچو دو تا ڈیڈ ہو جکے نے باقی کوئی انجڈ نہیں جنہاں ہسپیٹل پہ جا گیا انہاں تو جا سب بیٹھے نہیں سارے بیٹھے ہوسی کے اور وہ بلاس تو بات پھر پیچھلے بنے کیونکہ انہاں تو یہ اللہ دا ہے بات روم دے نار جتھو ہویا چار پانچے بندے چکمین ہیں آج ہاں جی ہاں جی چل رہی ہے پل پلکل جان چل رہی ہے جی پلکل سٹیما پہنچ چکی ہیں باقی جو بھی ہو گیا تانہوں اپ ڈیٹ کر دے رہا مانگے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے